لوگوں کو امر پسند لوگوں کو میں دعوت اتحاد دیتا ہوں اتحاد امریکہ کی واشنگٹن پر نیو یارڈ پر نہیں ہو سکتا آسکریا کے بالیس پر نہیں ہو سکتا بوری گرنیا کے مسلمانوں کا اتحاد ہو سکتا ہے تو تحلیس نبوت پر ہو سکتا ہے اس سے کم پر ہم بالکل راضی نہیں ہو سکتے اور مصطفیٰ کی میراد میں جب چوراہوں پر لگے ہوئے مجسمے پر گلپلشی کرتے ہو وہ ایمان عطلے میں بلکل نہیں پھڑتا تقریف بلکل نہیں ہوگی اور حضور کی میلاد کا معاملہ جائے وہ میلاد ہم اس لیے تھوڑی مناتے ہیں کہ مصطفیٰ کو خدا بنا دیتے ہیں نہیں ہماری حقہ کیا ہے ہم مصطفیٰ کا میلاد اس لیے مناتے ہیں سن لیجے آخری بات کیونکہ میرے بات بھی آپ کو خداب سماد کرنے ہیں اور پھر پیرے طریقہ تشریف لانے والے ہوگے میلاد ضروری اس لیے ہے حضرت ایسیٰ علیہ السلام کے چند موجزات کو دیکھا راستے سے گزرے دیکھا ایدھر اُدھر ٹھوکر ہے کھانے والا انسان اے اندھے ایڑاو کیا بات ہے پہ نمبری سارولہ گائی ٹھوکر کیوں کھانے پہ ہو کہ آنکھ نہیں ہے اس لیے ٹھوکر کھا رہا ہو بس دستے ریسہ نہ بینہ شخص کے چہرے پر پڑا ابھی جیسے اسکرین ٹچ موبائل ہوتا ہے نا اس سے پہلے کام کر گیا آئی سے پھیرا اور بس آنکھیں واپس روشنی واپس پینائی واپس آگئی خوشی سے جھوم اٹھا چند ہی دن گزرے تھے سامنے دیکھا کہ جوڑ ہی انسان ہے پوڑ کا مرض ہے کیا بات ہے دنے پریشان کیوں ہو کیا کریں بھائی پانی دینے کو تیار نہیں ہے کوئی پانی پھلانے کو تیار آؤ ایسے ہاتھ پھیرا یہاں سے بیماری غائب ایسے ہاتھ پھیرا بیماری غائب ایسے ہاتھ پھیرا بیماری غائب ایک دم چہت The health is better ساری صحت رہ پر خوش ہو گیا چند ہی دن گزرے تھے دیکھا لوگ رو رہے ہیں رو 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 گئی بھائی انتقال ہو گیا پوچھے نہ دعا نہ دعا یہ پہر سے ایک پک مارا بس مردہ کھا ہو گیا مر گیا تھا جو لوگ نے کہنا کہ صاحب اتنی عشوری تاکت تو ہم نے کسی میں دیکھا نہیں اچھا چڑھو ہم سب آپ کو مان لیں گے مگر دو بات مان لیجئے کہا کیا کہ دو بات ہی ہے یا تو آپ بھی مان لیجئے کہ آپ خدا ہیں مازاللہ حبت دلانے میں آپ ہمارے اللہ ہیں یہ مان لیجئے تو حفظت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رہی جس نے ہم کو پیدا کیا وہ اللہ ہے وہ ہے خدا پوچھے آپ اس کی جنگی میں تو کہا اچھا گری نہیں مانتے ہو تو اتنے پر تیار ہو جاؤ کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں مازاللہ حبت دلانے میں تو حفظت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا 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 لم یلن ولم یلد یہ ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ سوچے چند موجزاتیں عیسیٰ کو دیکھا تو کسی نے خدا کہہ دیا کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا حضرت عبراہیم خیلی اللہ کی تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھا ہے نمرود نے پوچھا تمہارے خدا میں ایسی کونسی طاقت تھے جو ہمارے اندر موجود نہیں اشارت فرمایا قَالَ رَبِّيَ اللَّذِي جو ہی ہوئی امید جو مردوں کو زندہ زندہ کو مردہ کر دیتا ہے یہ ہے ہمارے خدا کی دارتا ہے اس نے کہا سمیح کونسی بری بات ہے جسے صبح بائزد بری ہونا تھا اس کی گردن مار دی جائے جس کی گردن مار دی جانی تھی اس کو بائزد بری کر دیا جائے یہی تو ہے تمہارے خدا کے اندر شکل تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اشار سمارا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَا الْمَشْرِفِ فَاتِبِهَا مِنَا الْمَغْرِفِ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورا سے نکالتا ہے پشتر ملے جا کر دیوو دیتا ہے یعنی سورج کو نکالنے کا کام یہ خدا کا ہے اب اپنے ذہنوں کو حضر کیجئے جنابِ عیسیٰ کی بات میں نے کی ہے جنابِ ابراہیم خلیل اللہ کی بات میں نے کی ہے اب مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی بارکاہ میں بددو آئے چند اشخاص آئے اور آنے کے بعد وہ نے کہا سنگیئے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہاں بالکل ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت کھرے ہو جائیں پیلے طریقت حضور سید عجمن حسین صاحب صلی اللہ کی چوشہ مقدس آتا شریف لارہے ہیں استقبال کے لئے سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں اور نعرہ لگا نہیں میری بات نہیں سنا آج ہی تکی بات یہ سنے گا بس پیڑ کے پاس گیا اس نے کہا اے پیڑ حضور نے تم کو بلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے بس آگے ہیلا پیچھے ہیلا دائیں ہیلا بائیں ہیلا چڑ سے اکڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اسی جگہ پر وزید شجر بنی ہے ابھی اس جگہ سے حاضری دے کر کے میں آیا ہوں تو سنیے حضرت عیسیٰ کے چند وہ ساتھ کو دیکھ کر خدا کہا یا وہ خدا کا بیٹا مان لیا کہہ دیا حضرت عبرہی نے کہا کہا جو سورج کو پورپ سے نکالے پشیر میں لے جا کر دی وہ دیکھ وہ خدا ہے میرا تو قرآن کہتا ہے فَبُحِدَ الْعَذِيْ قَفَر وہ مبعوت ہو گیا کوئی جواب ہے حقہ برکہ ہو گیا حضرت بے شمار موجزاتِ نبوی میں سکر کروں تو پوری خات ستم ہو جائے گی مٹھی ہے ابو جہل کی کنکنیاں ہے ابو جہل کے ہاتھ میں اور پڑھا جا رہا ہے کل میرے سالت زمین پر پوٹی ہوئی چکائی پر بیٹھا ہے میرا نبی اور آنکھ کے انگلی کے اشارے سے چاند تو دفیسوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے سوچئے چند موجزات کو دے کر خدا مانا یا تو خدا کا بیٹا کہا اور یہاں تو موجزات دے کر نہیں موجزات بنا کر بھیجا ہے معمول افیاء کو شاپہ محشر کو موجزات بنا کر بھیجا آپ اندازہ کیجئے اور آخری بار مقام صحبہ میں حضرت علی کے زانو پر مصطفیٰ جانے رحمت کا سر نبوت رکھا ہوا ہے حضرت علی دیکھ رہے ہیں نمازِ اثر کسا ہو جائے گی سورج ڈوب رہا ہے قریب ہے کہ ڈوب جائے باس اسی بات میں ابھی اسی بات تو سوچ ہی رہے تھے سورج ڈوب جائے گا ڈوب جائے گا سورج ڈوب گیا سوچئے جنابِ علی کو سوچنا چاہیے تھا کہ جلدی سے حضور کو چکا دیں ہم دولوں لوگ نماز پڑھنے مگر دل کی محبت نے آواز دی دل سے آواز آئی علی نمازیں تضا ہو تو پھر سے آدھا ہو محبت تضا ہو تو کیسے آدھا ہو اتنا چین کی لمحہ سر نبوت علی تمہاری قود میں رکھا ہوا ہے سورج ڈوب گیا بھر حضرت معاولہ کائنات کی آنکھوں سے شدم قطرے گئے رخصارے نبی پر پڑے اور جب پڑے تو مصحہ جانے رحمت نبوت والی آتھے کھولی مایو کی گیا علی اے علی کس چیز نے تمہیں روڑایا ہے یا رسول اللہ نمازیں اثر قضا ہو گئی حضور سورج قروب ہو گیا دیکھتے دیکھتے مناسب نہ سمجھا کہ میں آپ کو چگہ دوں اللہ کے حبیب مسکر آئے ارشاد پھروایا علی ایک بات بتاؤ نمازیں اثر قضا پڑھنا چاہتے ہو یا عذا پڑھنا چاہتے ہو ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بات نہ لگاؤں جو سو گیا وہ ختم ہوں میں اڈوبا سوڑ بلٹانا حضرت ابراہیم نے کہا تھا صرف یہ خدا کا کام ہے سورج کے آنکھے اب تو قضا ہی پڑھنا ہے مگر مولائے کائنات قیامت تک کے مسلمانوں مومنوں کو وقت ایدہ دے رہے آئیں کی مختارے کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو حضرت علی ارشاد پرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بے پاور بے اختیار نبی ہوتا تو کہہ دیتا قضا پڑھوڑا آپ جیسا اختیار و تصرفات رکھ رہے والا پیغمبر میرے پاس موجود ہو اللہ کا حبیب میرے پاس موجود ہو اور علی نماز اثر قضا پڑھے یہ میری محبت تو گوارہ نہیں ہے حضرت مقام صحباب مصطفی جانے رحمت نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ فرمایا زمانہ مضرب کی نماز کی تیاری کر رہا تھا ابھی ازان ہونے والی ہے مضرب کی نماز ہوگی روسے مصطفی جانے رحمت کی طرف گیا انگشتے ناظرین سے مصطفی جانے رحمت نے اشارہ فرمایا کہ دوبا ہوا سورج انگلی کے اشارے سے واپس آ کے وہی کھڑا ہوا جہاں سے اثر کا نماز اثر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے بس مولا کائنات نے میر با دی اور نماز اثر ادا کیا صحابہ پہنچے جناب علی آج تو جلدی جلدی آپ نے نماز پڑھی ہوگی اس خوف سے کہیں سورج غروب نہ ہو جائے جواب چھوئے مولا کائنات فاتحِ خیبر دھمادے پیمدک اشارت فرماتے ہیں خدا کی قزام اے مصطفی جانے رحمت کے وہ قدس صحابہ اتنے سکون سے میں نے زندگی میں کبھی اثر کی نماز نہیں پڑھی کہا وہ کیوں کہا مجھے خبر تھی یہ اس نبی کے اشارے سے باہر آیا ہے اگر علی قیامت تک نیت پاک پڑھا رہے گا تو سورج اسی جگہ پڑھا رہے گا کیونکہ یہ میرے نبی کے اشارے سے باہر آیا ہے جب تک میں نمازیں آتا بہتا رہتا سورج پڑھا رہتا حضرات خدا کی قسم ابھی بروپے ہوئے سورج کا پلٹنا ہی تھا سنو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو میلاد النبی منانا ضروری اس لیے ہے جناب عیسیٰ کے چند موچ صاحب کو دیکھا پھوکر سے مردہ زندہ کر دیا تو لوگوں نے کہا یا تو خدا ہے یا تو خدا کے بیٹے ہیں جم حضرت عیسیٰ نے پور کے مریضوں کو شفاہ دا کر دی تو کہا یا خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں جنابینہ کو بھی نہ منا دیا تو کہا یا تو خدا ہے یا تو خدا کے بیٹے ہیں سوچئے چند موچ صاحب کو دیکھ کر خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا مکہ کی دردی بر پاران کی چوتیوں سے لے کر اور شایدارے مدینہ پنجانے تک اور دیوشن چالا زندگی تک قدم قدم فرسادی ہو رہے والے موت ساتھ کو زمانہ دیکھتا کہیں اللہ کے حبید کو خدا نہ مان لے بس ہم میران کا نشو کر دیا بارہ ربیوں والشریف کو صبح ساتھی کے بعد مقبے کی دھنگی پر عمنا کی قرد میں مصفحہ پیدا ہوئے یعنی جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا جو خدا ہوگا وہ پیدا نہیں ہوگا میلادن نبی میلادن نبی میلادن نبی صاحب شرک نہیں ہے میلادن نبی لافع شرک ہے آپ جیسے بڑی بڑی دھاڑی اور ٹوپی والے لوگ علامہ اور فہامہ یہ آ جاتے پھٹنے کے بلچر کر جانا اتنی شکریت ہم نے کسی میں نہیں دیکھی اور کہا لوگوں نے یا جس پر تھا ہم کو سہارہ وہ بھی نہیں ہوا ہمارا پاکہ نبی کا اشارہ پلٹ آئے تو ہمارا دہتری کہ نہیں مالنا ہی سے کیونکہ سچی راجوں بھی کھانی تھی تو سوچئے مصطفیٰ کا ملاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو خبر رہے جن چیزوں پر کام ہوا ہے وہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کو یاد ہے یہ کھانڈا پرچم لے کر نکلے صاحب کے قلیجے میں درد ہونے لگا یہ کہاں سے نکالا یہ کہاں سے صابی تھی یہ کہاں سے لے کر کے آئے تب ہم سے نہ پوچھو حضرت جبریلِ امین سے جا کر پوچھو اگر مل جائے تو جناب جبریلِ امین سے پوچھو آپ کو جھنڈا لگانے کی کیا ضرورتی آپ جھنڈا لے کر کے آئے تھے حضرت چونکہ حضورﷺ انتشریف فرما ہے اس لیے میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کو ایک جھنڈا اپنے ایسا بھی لگایا یہ دیکھیں کمبتِ خزرا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دومدِ خزرا کو اپنے ظاہری نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ جتنے احواب یہ ہم بیٹھیں اللہ تعالیٰ سب کو حضری کا موقع نصیب فرمائے حضرت تو یہ پرچم جو آپ لے کر بھارہ ربیلوگا شریف کو نکلتے ہو پوچھا رہا تھا پوچھنے دو جواب انہیں یوں بھی دے دو کی سہار ہم کسی ایسے پرچم کو تھوڑی لیتے ہیں کہ دن بھر تاریخ کیا اور شام کو پارٹی بدلنا ہوا کو کہا وہ تو بہت گندہ آدمی تھا اس لیے ہم نے اس کی مانسیکتہ کو دیکھتے ہوئے پارٹی چینج کر لیے آپ سوچئے صاحب ایسے بھی لوگ یہاں ہندوستان میں موجود ہیں جو ہم سے ثبوت مان رہے ہیں جھنڈا کہاں سے لے کر آئے ہیں ہم ہم اس پھنے کو لہراتے ہیں جو جھنڈا کبھی زندگی میں نیچے آتا ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے جہاں بھی رہ گا بلند رہ گا آپ سوچئے ہمیں اپنے ملک ہندوستان سے بہت پیار ہے اور اس کا سارٹیفیکٹ کسی کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو نہیں دینا ہے ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور پیار کرتے رہیں گے مگر پندرہ اگست کے دن بڑے جنور جوش اور جوش عقیدت میں ہم اپنا جھنڈا لے اور لے کر کے کسی طاقتور ملک نہیں بکل خریب ملک نیپال ہے اسی نیپال ملک میں داتی ہونا چاہیں کہ صاحب آج پندرہ اگست ہے چلو کٹمانڈو ہو کے آگے ہیں اور پندرہ اگست کو ہم اپنا جھنڈا تیرنگا لے کر کے اور نیشنل بلیگ لے کر کے چلیں جیسے بارڈر پر پہنچیں گے بس مہی سے ایک کے پورٹی سیون لے کر دے کہاں جا رہے ہو اے نیپال جا رہاں گمنے کے لیے صاحب یہ ہاتھ میں کیا ہے جھنڈا لہرانی کا بہت شوق ہے تو نیپال بھالا لے کر چلنا پڑے گا نیپال سے پاکستان جانا چاہوں تو پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی اور وہ روکے گی سنو کہاں جا رہے ہو پاکستان میں جا رہے ہو اچھا نہیں جانے دیکھے کیوں یہ دیکھئے پاکستان بیسی کا سی نیچر ہے اس ٹیمپ ہے سارے کافزار دروت ہے کیوں نہیں جانے دیکھے مگر آپ کے ہاتھ میں جتی رنگا ہے نا یہ اگر جھنڈا لے کر جانا ہے تو اسے ہندوستان میں رکھئے پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں چلے گا ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان میں چلے گا ایراس والا امریکہ میں جانا چاہے ساہب سوپر پاور کہا جانے والا امریکہ بھی اگر اس کا کوئی سیاہ آسٹیلیا میں جا کر امریکہ کے پرچن کو لہرانا چاہے تو اس بھاٹر کا اسے بھی روکا جا گا میرا یہ جھنڈا رکھو آسٹیلیا پہ جھنڈا اسٹیلیا میں امریکہ پہ جھنڈا امریکہ میں تو جھنڈا کا جھنڈا چین میں لہرانا لیڑیا میں پھرستین پہ جھنڈا پھرستین میں اسرائیل پہ جھنڈا ازرائیل میں یعنی جو جس ملک کا پرچم ہے اسی ملک میں لہرہ LA Zach合 Eye سرہ در ہغتر ہوگی و سیدہ ورکشمیں ستہ یعنی طرح کی سیدہ ورسیر ملک اور مجھCان عارض باپس موسیقی 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 ہوں گی الگ ہوگا تو کہ لگے نہیں صاحب پھول کی باوش ہوتی ہے درود و سلام کہا جاتا ہے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں جگے جگے کولر لگا کر کے اور پرسیوم ڈالا جاتا ہے جس میں نان الکوہل جو ہوتا ہے اسے ڈالا جاتا ہے ہم نے کہا صاحب یہی صدارت آپ کے ہاتھ میں ہو آئے گا کل میرے خیال سے کل کا بات دیکھ لیجئے گا اس میں پورا ان کا اشتہاد جاری ہوتا ہے یہی چیز آپ کی صدارت میں ہو تو جائے ہمارے عیمات کرنے لگے تو ناجائز قیادت آپ کی ہو تو جائے ہم کرے تو ناجائز اگر بات اسی بڑھ تہری تو ہمیں آپ کی قیادت قبول نہیں ہے ہم اپنے مکتب کے عالم کی صدارت میں چلیں گے قبول آئے مگر آپ کے صوبائی صدر کے پیشے نہیں چلیں گے کیونکہ اس میں چلنا کبار نہیں ہے آزمت مصطفہ پر صورت ہو جانا یہ سوال کی بات ہے ذات مصطفہ پر حملہ کر دینے کے بعد علمی خیال مصطفہ پر حادیوں ناظر ہونے پر بحث کر دینے والے کو جلوس نکالنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے جلوس تو وہ نکالیں جو صبح و شام یہ کہتے ہوں خواہد ہو جائیں اگر یو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے اللہ اشار فرماتا ہے محبوب آپ اراد بردر فرما دیجئے اللہ کے فضل پر اس کی رحمتوں پر فشیوں کا اظہار کرو اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور میری نکاح میں کچھ نہیں ہے اس لیے ہم رحمت اللہ علمین کا جلوس نکالتے ہیں کوئی اب شب غلط الفاظ کا استعمال نہیں کرے گا ستڑک پر کوئی گھرکے گا نہیں چلے گا نہیں پودے گا نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے جلوس کو امن و امان کے ساتھ مکمل فرمائے ہمارے ملک ہندوستان میں گنگا جملی تحزید کو مزید ترقی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا عَلَا 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 عَلَا